اس سے ایک افسوسہ خبر نکل کا سامنی آ رہی ہے راکی سامت کے بارے میں جن کا اس پر کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل پہنچایا جا رہا ہے راکی سامت ہے جن کو اپنے حضبیں رادل دورانی کے بارے میں یہ خبر پتہ چلی ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور انہوں نے راکی کو دھوکہ دیا تو اس کے بعد راکی بے حد روئی ہیں اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب بتائے جا رہی ہے ان کو فورا نہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے راکی سامت نے کل کا پورا دین آدل دورانی کے ساتھ ہی بتائے کیونکہ وہ پولیس اسٹریشن تھے لیکن راکی پھر بھی سارا دین پولیس اسٹریشن کے باہر بیٹھی رہی میڈیا سے بات کرتی رہی لیکن کہیں نہ کہیں ان کو میٹھی کہ آدل شاید صدر جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی ماں کا مجھے فون آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آدل کو معاف کر دو لیکن اب بڑی خبروں یہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں دوستو کہ آدل دورانی کی پہلی شادی کے بارے میں جیسے ہی راکی سامت کا پتا چلا ہے وہ بلکل بکھر گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں اور اس وقت ان کی حالت کافی زیادہ خراب بتائے چاہ رہی ہے آج راکی سامت کی ماں کی شردان چلی بھی تھی جس موقع پر اس کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ آج جب میری بہن کو یہ سب کچھ پتا چلا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کس قدر پریشان ہوئی ہے اور اسی پریشانی کے حالت میں دوستو فیلال ان کو اٹھا کر ہوں ہسپیٹرل شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی حالت کافی زیادہ کرٹیکل بتائی جائے بلکل راکی کے والے سے آپ کیا کہیں گے اور راکی کو کس طرح سے اپنی وشز دیں گے کہ وہ اب ان حالات کا مقابلہ کریں اور پہلے کی طرح سے سٹرانگ دکھائی دیں جیسے رتیش کے معاملے میں نظر آئیں تھی اس حمد علی کا جوڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنے لے گی مرسا تینکس و وچنگ